پرنتو پرمیشور جو ہے وہ سب دیکھتا ہے اس کی نظریں ہماری اور رہتی ہیں وہ ہمارے پکار کو سننے کے لیے اس کے کان تیار رہتے ہیں ہم اس کو پرمیشور سے گڑ گڑائیں روئیں تو جیسے کہ ہم نے پادری کا کل ہم نے سن ہمارے پڑوسی جو پادری ہے مسٹر پول کو کہ کس پرکار آنسو بہانے کے لیے وہ کہتا تھا کہ آشچاری کرم ہو جاتا ہے جو آنسو بہانا ہے وہ کیا چیز ہے اور اس نے بتایا کہ آشچاری کرم ہے اور وہ اس طریقے جو رو رہی ہے اور اپنے آنسو جو ہے وہ اس کے پیر میں گر رہے ہیں اور تب وہ اپنے والوں سے اس کو پوچھ رہی ہے جبکی وہ نیم تھا یہودیوں کا کیسا بہانسووں کو ان لوگ بوتل میں رکھتے تھے اور اس کو وہ فرمیشور وہ اپنے کتاب میں لکھتا تھا ہننا کو ہننا نے بھی رویا اور لڑکا پراکت کیا اور میں نے پشپا نے بھی میں بھی روتی رہی بالک کے لیے مجھے دو بالک دے اور تُو نے مجھے دو بالک انیس تاریخ کو دیا یہ دونوں تیرے دیئے ہوئے دان ہے پیارے یشو میں ان کو پیار سے رکھ سکوں ان کو میں ڈاٹنا ڈپٹنا نہ کروں جن سے ان کا دل دکھی ہو جائے اس لیے ان بچوں کو آگیا کاری بنا اور جو وچن ماں کہتی ہے انہیں دنوں کی مہمان ہے ماں اور جو وچن بتاتی ہے وہ ان کے جیون کے لیے بہت اپیلگی ہے جیون میں ممی نے اتنی انتیپ آئی ہے یہ خود ان دونوں نے دیکھا ہے کہ کس پرکار آوراہم اتنی سٹرکٹ لیڈی تھی وہ لیڈی وہ کہتی ہے دھنے میرے داس تجھے پرکھا اور میں نے سچا پایا ہے دھنے داس میں نے تجھے دیکھا پرکھا اور سچا پایا اور مجھ کو آج وہ جو فون بھی کیا تھا کرسماس میں وہ پوہان نے وہ کہنے لگا آپ ایک پویتر استری ہو اور جس سے میں بہت پرہاویت ہوں اور سچ میں اب اتنی سی چھوٹی سی بات سے پرہاو کر کے اس نے میری لڑکے کے لیے کتنا بڑا کام کیا یدی ہم پویتر رہیں گے یدی ہم سیدھے رہیں گے یدی ہم سچ بات بولیں گے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی جب میں ڈی جی ایم مجھے گھر آکے انوائٹ کرتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے آفیس میں بیٹھو میں میرے آفیس میں رہنا ادھر نہیں جانا تو میں نے کہہ دیا کیوں جاؤں گی آپ کی آفیس میں بیٹھنے کے لیے اور بدنامی کرنے میں اپنا سہنے کے لیے جاؤں گی کیا نہیں میں جاؤں گی تو ایڈیوکیشن آفیس میں میرے کو بھیجی اور وہاں میری بیوستہ کرائیے کہ میں کہاں بیٹھوں گی اور سچ میں میں ایڈیوکیشن آفیس گئی اور وہاں پر سویم مجھے حالکہ لڑائی لڑنا پڑا اور میں میرے لیے ٹیبل کرسی ان لوگوں نے لگایا تو ایشور کو میں دھنیباد اور دھنیباد دیتی ہوں اور جب ٹیبل میں بیٹھی تو پوہان وہ ایڈیوکیشن کے پرسنل ڈیپارٹمنٹ میں نیوکت ہوا تھا جوان لڑکا تھا راجہرا سے آیا تھا بہت تیز ترار اور کونوں سے بھگوان کا پریہ تھا وہ جو تھا اس کو اور سچ اور ایماندار بیٹھی تھا اور میرے کو ایڈیوکیشن آفیسر ہے نئی ایڈیوکیشن آفیسر ہے ارے آپ نئی ایڈیوکیشن آفیسر ہیں اور پھر وہ کام پرانا فائل ڈھونڈنے لگا وہ جیمز کے پاس ہے اور سنگھ صاحب نے کہا کہ وہ جیمز کے پاس مانگنا ہوگا تو وہ ٹھیک ہے آپ رکھے پھر اس کے بعد میرے کو بولا سنگھ نے کہا آپ فائل مانگ کے لے لیجئے آپ اس کام کو دیکھیں اور اس کام کے جریعے جانے لگا ایڈیوکیشن آفیسر ایڈیوکیشن آفیسر میں نے کہا سر آپ دوسری بار بول رہا ہے میں آپ کلیر بتانا چاہتی ہوں کہ میری نام بدنامی ہو گئی ہے سیکٹر ٹو میں تو کسی کے ساتھ مجھ کو نہ بتا دی میں اس کے ساتھ میرے کو جوڑا گیا ہے تو بدنامی ہوئی ہے میں جتے دن چھٹی پر تھی اور دی جیمز صاحب آیا ہے کہ نہیں آؤ میرے آفیسر میں نے کہا کیوں میں جاؤں گی آپ کے آفیس میں اپنے ایڈیوکیشن بے رہوں گی تو بولے ہاں میڈم ٹھیک بولے آپ اور وہ لیڈی وہ آدمی نے بہت پرسیدہ بنا دیا یہ بہت پویتر ہے بہت پویتر ہے اور سچ بولنے والی تو سچ بولنے والے کا کیا حصر ہوتا ہے اپنے کے تو آشیش پاتا ہے اپنے بار بچے کو بھی آشیش دلواتا ہے آج جب کوہان نے فون کی آج نہیں کیا کرسماس میں کیا اور تو کیسی ہے کیا ہے تو میں نے کہا نہیں سر بہت دھنیبار اوہ میرے سے چھوٹا لڑکا ہے چوندہ سال چھوٹا نہیں سر سب ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک ایسا ہے جو دوسروں کی کھیتی سیچتا ہے تو پرمیشور اس کی کھیتی کو سیچتے ہیں خوش ہو گیا بہت خوش ہو گیا بہت زیادہ اور یہی چیز میں اپنے پی ایج ڈی کرایا میرے سر ان کو بھی میں نے کہا سر آپ نے سب کی کھیتی سیچی ہے اور پرمیشور آپ کی کھیتی سیچ رہے ہیں اور اتنی لمبی زندگی آپ کو دیا ہے پرمیشور نے یہ پرمیشور کی دیا ہے ایسے کر کے میں ان کو بولی تو میں یہی ایمینویل کو بتانا چاہوں گی کہ تم سچ بولو گے نا تو کیونکہ تم آشیش نہیں پاؤ گے پورا خاندان تمہارا آشیش پائے گا ممی کو دیکھو ممی نے سچ بول کر کے ایماندار رہ کر کے اور جھوٹ نہ بول کر کے چالاک اور دھوٹتہ اور لالچ میں نہ پڑھ کے اپنا جیون سب کے سامنے ایک آدرش بنا دیا اپنے آپ کو اور یہ جو دشمن تھے ان لوگ بھی اب میرے سے ہاتھ ملا لیے جیسے لوگ اور ان کو موقع ملا مجھے میں یہی کہتی تھی سونو اس بات کو سنا تھا تو تو ایک موقع دے دے یہ بات میں بتانا چاہتی ہوں اور وہ بات بتانی کیسے میں بول ڈالی میں نے یاد نہیں رکھا تھا فوٹو کھیچ رہا ایک بھاگ رہا نہیں نہیں تو الگ فوٹو لے دونوں کو جوڑ دینا جہاں جوڑ دینا دماغ میرا کلک ہو گیا تو میں جیسے بول دی کہ یہ ٹکنالوجی کتنا ہے آج سے دس سوندرہ سال پہلے ہی اتنی زیادہ ہو گیا ہم کو تو معلوم نہیں تھا ہم تو اس کے ہیرو ہیروین کی فوٹو بدل دیتے تھے چہرہ بدل دیتے تھے اس کو اس کی گودی میں لیٹا ہوا دکھا دیتے تھے تو بھئی اپن تو جانتے نہیں تھے بڑی گھبرہٹ لگی ارے ایسا کہ کیا فوٹو بھئی کب کب کھچی گئی کیا کرا ہے سمجھی میں نہیں آتا تھا اب سمجھ میں آنے لگ لیا سچ میں معیشو تیرا دھنیواد دیتی ہوں کہ یہ سب چیز اس کے الگ ہونے کے سمجھ کہ اب یہ آئے گی نہیں تو اس بات کو تو میں نے سوشٹ کر دیا میں چاہتی تھی ویسی ہی فش کے دوارہ بھی ایک جو میرے کو پروموشن نہیں دیا اور اس نے بولے کہ اپنے پتی کو بھیجی تھی جاسوسی کرنے کے لیے اس بات کو میں کلیئر کر سکھی معیشو کو دھنیواد دیتی ہوں میں اپنی بڑا ہی نہیں چاہتی پر میں چاہتی ہوں میرا چھوٹا بیٹا بڑی تکلیف سے وہ ڈاکٹر بنا ہے تکلیفیں وہ پائی ہے اس نے رائیپور نے اپنی تکلیفوں کو کبھی نہیں بتایا پر وہ تکلیف تھا اسی لیے absent ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا نوکری میں بھی اس کو ستایا گیا ستایا گیا پرانتو اگر سچ بولے گا ست رہے گا پر اگر یہ ستی کا آتما عیش مسیح کا ہے پرمیشور کا ستی کا آتما ہے اور یدی ہم ستی دھارن کریں گے تو ہم کبھی نہیں نراش ہوں گے ہم کبھی نہیں گڑھے میں گریں گے ہم ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے سمارن کیے جائیں گے ہندووں کے آگے ہمیں عجت ملے گی اور یہ پریسیڈنٹ اوارڈ اور یہ چھوٹے موٹیو ہزاروں اوارڈ خود مونوں کو معلوم ہے ممی کبھی چمچ واج نہیں رہی کبھی اپنے اس ترتوک کا فائدہ اٹھا کر کے کہ لیڈی ہے اپنی سندرتہ دکھا دکھا کے اپنے مسکرہت کے دوارہ یا اپنی اٹھکھیلیاں کے دوارہ آکرشید کر کے میں نے کچھ نہیں پایا ایک چیز سے ہی میں نے آشش پائی ساگر میں بھی ایک چیز سے آشش پائی پیسہ میں نے اس قریب کو دے دیا جو کی پڑھائی چھوڑ کے بھاگ رہا تھا اور اس بات نے وہ کلپتی کے لڑکے کو دیوانہ بنا دیا میرا سوچو نہ دیکھا نہ دیکھا اور ایسا کی ہوسٹل کی لڑکی نے چھوٹی گری بھر کے لڑکی نے ایسا کیا پھر ایک کھڑے کر کے لڑکا تھا وہ بھی UPSC میں میرے ساتھ ملا اور انٹرویو تھا اور مجھ سے شادی کے لیے اوہان کر لے جا وہ بہت وست تھا بہت ہند سب بہت خوبصورا میں نے کہا نہیں میں کرشان ہوں کرشان کے علاوہ میرے جیمن میں اور کچھ نہیں ہوں جو ماف کیلئے کیا ہے ایسی ہمت بولنے کی ہمت ہے میری ماں انڈا بیچ کے بیس روپیا بھیجتی اس کو میں جمع کرتی تھی یہی پیسہ میں آپ کو دے رہی ہوں ایسا بول سکتے ہیں کوئی اپنے آپ کو نیچہ کر کے اپنے آپ کو نیچ بنا کر کے بھی سب اٹھتے ہیں کوہان کے آگے میں نے اپنے آپ کو نیچ بنا دیا کہ میں بدنام ہو گئی تھی پھلانے سے تو میرا ٹلانسفر ہو گیا تو میں میڈیکل لیپ پہ بیٹھی تھی اوہ جی ہم آئے ہیں تب میں یہاں ہی ہوں کہنے لگا ایسے ستے آتما کو میں کیا پرنام کروں یہ تو بھگوان کا پرتی روپ ہے میں نے کہا نہیں نہیں سر میں پاپی ہوں میں پرنسپل ہوں میں ایڈیوکیشن آفیسر نہیں ہوں آندائے سے آپ میرے کو ایڈیوکیشن آفیسر مت بولیے میں یہ سب سونوں کو معلوم ہیں اور جانتا ہے پر ڈر کے مارے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے پر ڈر جو ہے کون جو ڈالتا ہے شیطان اپن ایشو کو پیار کرتے ہیں تو ڈرتے نہیں سچ بولتے رہیں سچ بڑنامی بھی ہوگی شروع شروع میں سچ بولنے سے تو میں اس دعا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا چھوٹا وہ ست بولنے کا پرمیشور سے باچہ باندے منوشیوں کے سامنے نہیں ہم تو پواپی لوگ ہیں پرمیشور کے سامنے باچہ باندے اور ہم بھی ہم بھی تینوں کوشش کریں یہ ست کی آتما پرمیشور کے دوارہ دیئے ہوئے بچن اس کا پالن کریں کسی کی برائی نہ کریں کسی کی بڑتی کو دیکھ کر ہم جلنے نہ پائیں ہم کو جو ملا ہے اس میں ہم خوش رہیں نالچ نہ کریں چوری نہ کریں جو ملا ہے اس میں ہم خوش رہیں میں تو بہت خوش ہوں آج COVID-19 میں لوگوں کے پاس کھانے پہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے اور ہم کھا رہے ہیں گوگی مہین کی سبزی موٹا مہین کی سبزی اور سب سے بڑی چیز کہ میرے بیٹھے کو جو نقصان پہنچانے والی چیز وہ ساری چیزیں مٹ گئی ہیں اب وہ ویجیٹیرین بن گیا کہاں تین چار بار وہ اسپطال میں جا رہا تھا اور وہ دن یاد ہے مرد دم تک یاد رہے گا میرے بچے کے جیون ہی میرے لیے بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے جینا ہے مجھے اور اس کے ساتھ ساتھ سونوں کو بھی اس بڑا بھائی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے خود کو اور اپنے بھائی کے کنٹرول کرنے میں مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنے بھوجن کے لیے زیادہ میٹھا تیل وہ سب چیزیں نہ لے سکے ساری باتوں کے لیے میں تجھے مہمات دیتی ہوں پتا رشتے داروں سے بھی مل ملاب کے لیے میں دھنیواد دیتی ہوں کہ ہم جو بھی رہیں ایک دوسری سے مل کر آتے رہیں وہ ایسے ہی بھی اس کا نیرونگر کا جو پرانا والا جو تھا پریئر لیڈر وہ بچن جو بتایا تھا جب انترک کے سمائے میں کرون کیا پرمیشور کا انگرہ اٹھے جائے گی تو ایک چیز رہ جائے گا اور دو لاتھیاں ہیں ایک ہی لاتھی کس کی ہے انگرہ کی وہ اٹھ جائے گی دوسری لاتھی رہے گی وہ رہے گی پریم کی ایک دوسرے سے پریم کر سکیں جیسے آج پریپر میں ہم نے دیکھا گروال فیملی تین سو فیملی اور ایک گھر اور ایک جگہ کھانا بنتا ہے الگ الگ فوٹوگراف الگ الگ فوٹوگراف دکھائے گئے ہیں سچ میں ہم عیسائی لوگ بھی ایسے ہی رہنے والے بن سکیں ایک دوسرے کو پیار کرنے والے ایک دوسرے کو اٹھانے والے ایک دوسرے کے کمزور پکش کو اٹھانے والے بڑھانے والے اور ان کو وہ دینے والے بڑھانے والے دو ہزار بیس کی آخری رات کے لیے میٹھی مین دیس مہ کی روشنیں دکھا سب اس طرف پیرات پیارے بیٹے ایشو کے نام سے ہم مانتے ہیں اے ہمارے کتاب اے ہمارے کتاب تیرہ نام بھائی بنانی ہے تیرہ راج ہے آپ تیرہی ایک شکل سے سبھے ہوئی ہوئی ہے ویسے ہی پتے پر بھی ہمارے دینے والے جیسے ہم اپنے اپرادیوں کو شما کرتے ہیں ہمارے اپراد کو شما کر ہمیں پر شما راد درائی سے بچہ کیونکہ آمین امی جائے 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 اللہ جائے جائے سب کو نیو یار مبارک کو نیو سال مبارک کو حالیلویہ